افغانستان کے صوبے بدخشاہ سے چین کی سرحت تک پچاس کلومیٹر طویل نئی تجارتی سڑک کا افتتاق کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً ایک صدی بعد اس راستے پر نقل و حرکت ممکن ہو گئی ہے اس منصوبے کو جس کی بنیاد سیونٹین سپٹمبر کو رکھی گئی طالبان حکومت کا پہلا بڑا کرنامہ سمجھا جا رہا ہے جبکہ چین کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے افغانستان منسٹری آف پبلک ورس کے مطابق اس سڑک کی تعمیر پر 370 ملین افغانی کی لاغت آئی افغان حکام کے مطابق اس منصوبے کے نتیجے میں افغانستان کو بزرہ سڑک چین تک پہنچنے کے لیے ایک نزدیکی اور متبادل راستہ مل جائے گا جبکہ تجارتی اقتصادی اور سیاحتی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے واخان پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ایک تنگ پٹی ہے جو پاکستان کو دیگر وسیع ایشیائی ممالک سے الگ کرتی ہے زلہ واخان افغانستان صبح بدخشاہ میں ہے جس کی سرحد چار ممالک چین پاکستان افغانستان اور تاجکستان سے ملی ہوئی ہے واخان راداری ہزاروں سال سے آمدرفت کی شارعہ رہی ہے تاریخدان کہتے ہیں کہ یہ قدیم سرک روٹتا جو انڈیا سے چین تک جاتا تھا اسی راستے سے مارکو پولو نے بھی سفر کیا تھا جبکہ بدیزم کا پھیلاؤ بھی اسی راستے سے ہوا برطانوی راج کے دور میں 1893 کے معایدے کے بعد جس کی حد بندی 1895 میں ہوئی کے نتیجے میں ڈیورینڈائن کنچی گئی اور زلہ واخان سوویت یونین اور برطانیہ کے زیر تسلط علاقے کے درمیان بفر زون بن گیا اس تقسیم کے نتیجے میں واخان شارعہ نقل و حرکت کے لئے بند ہو گئی چین کو اس راستے کی اہمیت کا اندازہ ہے تاہم امن و امان کی خراب صورتحال شدت پتند تنظیموں اور بعد ازا امریکی تسلط نے اس خواہش کو کبھی پورا نہ ہونے دیا پاکستان کے زلت چترال میں بروغل پاس وہ جگہ ہے جہاں سے بازانی واخان تک پہنچا جا سکتا ہے یہاں سے پاکستان کا تاجکستان اور دوسرے وستی ایشیای ممالک سے رابطہ برقرار رہے گا طالبان اپنی اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لئے کوچا ہے یہی وجہ ہے کہ بلاخر واخان پر تجارت کا فیصلہ ہوا طالبان نے چین کے خشات دور کیے اور حالات کو ان کے لئے سازگار بنایا چین چاہتا تھا کہ افغانستان تک کسی محفوظ راستے سے بہ آسانی رسائی حاصل ہو تاہم افغانستان میں بتلتی حکومتوں غیر مستقم حالات اور امن و امان کی صورتحال نے نہ تو افغانستان کی کسی حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور نہ ہی ان وجہات کی بنا پر چین نے اسے اہمیت دی اگرچہ چین افغانستان تک تاجکستان اور پاکستان سے ہو کر بھی پہنچ سکتا ہے تاہم یہ راستے طویل ترین اور دشوار گزار ہونے سمیت مالی لحاظ سے کافی مہنگے بھی پڑتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین نے تاجکستان تک بہت پہلے ہی سڑک بنائی تھی تاجکستان تک پہنچ کر وہاں سے ریلوے لائن بچا کر اسے تیران اور دیگر ملکہ ممالک تک پہنچایا گیا پاکستان افغانستان اور چینی میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد چین نے نہ صرف پہلی مرتبہ افغانستان کے لئے سفیر مقرر کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ مادینیات کا معاہدہ تازہ کر کے ظلہ واخان سے چینی سرحد تک سڑک بنانے کے منصوبے کا آغاز بھی کر دیا ہے جو چین کی تجیحات اور آئندہ کی پالیسی ظاہر کرتا ہے دوسری جانب چین کو جو ایک طویل مدت سے پاکستان کے ساتھ کربی تعلقات قائم رکھتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری کرتا رہا اب ایک محفوظ اور مستحقم راستہ مل گیا ہے مختلف ملکی اور غیر ملکی مڈیا ریپورٹس کے مطابق چین کی افغانستان کی جانب پیش قدمی کی وجہ پاکستان میں سیاسی عدم استقام اور کرونا وابا کے نتیجے میں دنیا اور چین کی گرتی ہوئی مشیت ہے صرف گرتی ہوئی مشیت ہی چین کے لئے باعثی تشفیش نہیں ہے بلکہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ جاری رکابت اور دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے جغرافیائی منصوبہ بندی کر رہا ہے آئی ایم ایف کے قرضے اور امریکہ کی شاترانہ پالیسی دیکھتے ہوئے پاکستان کسی بھی وقت امریکہ کے دباؤ میں آ سکتا ہے آنے والی حکومت کی ترجیح چین کے بجائے امریکہ ہو سکتا ہے ایسے میں چین کو سپے کو بچانے اور اپنی معیشیت کو بہتر بنانے کے لئے متبادل رسط چاہیئے تھا چین سمجھتا ہے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر پاکستان میں سپے تک پہنچنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے لیکن نئی واخان سڑک سے چین براہی راست ایران میں چابہار پہنچ کر گوادر پہنچ سکے گا اس طرح یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ اگر چین افغانستان کے راستے بہ آسانی چابہار بندرگاہ تک پہنچ سکے گا تو اس کے لئے گوادر بندرگاہ پہنچنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اور یہی تشویشناک بھی ہے